السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر کلاس آئی اوپ یو بی فائن میدہ بلیسنگ اف اللہ فسٹو فال ورید دعا ربی زدنی علمہ دیئر کلاس لاس لیسن میں ہم نے اپنی ایکسرسائز سیمن پوائنٹ فی کو کمپلیٹ کیا اور اس میں زکاة اور عشر سے متعلق جاننے کی کوشش کی زکاة اور عشر کی دو اقسام تھی جو ہم نے پڑھیں ایک تو وہ کہ زکاة ہے جو انسی اس کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے سوری عشر کی دو اقسام میں ہم نے پڑھیں اور زکاة کی تو یہ ان کے 2.5% ہے یہ ان کے تمام جتنا بھی مال آپ کے پاس ہے وہ چاہے کس بھی قسم کا اس کے اوپر آپ 2.5% اس کی زکاة ادا کریں گے اور اجناس ان کے فصلوں میں اگر آپ آ جائیں جو فصل آپ اگاتے ہیں اور آپ نے کچھ کاشتکاری کی ہے اس کے اوپر آپ نے عشر ادا کرنا ہوتا ہے عشر جو ہے اگر آپ کے پاس نہری پانی ہے اور آپ ان کے نہری پانی کے ذریعے فصل کو پانی دے رہے ہیں تو آپ اس کا جو عشر ہے وہ 10% ادا کریں گے اور اگر آپ کے پاس نہری پانی نہیں ہے اور آپ نے خود سے ایک ٹیویل لگا کے بجلی کے ذریعے پانی دے رہے ہیں فصل کو تو آپ اس کا جو انسہ ہے عشر وہ 5% ادا کریں گے تو ان سب چیزوں کو سیکھنے کے بعد اور ہم نے 7.1 ایکسسائز تھی اس میں ہم نے ڈی ایسٹی نکالا اور جنرل سیل ٹیکس جسے ہم کہتے ہیں جو 16% تھا اور ہم نے اس سے شروع میں جو دیفنیشن کی اس میں پروپٹی ٹیکس بھی آیا اور دوسرا ہم نے پروپٹی ٹیکس کے علاوہ جو جنرل سیل ٹیکس تھا وہ بھی پڑھا اور اس کے علاوہ ٹیکس کی دیفنیشن بھی پڑھی کہ آیا ٹیکس ہے کیا چیز تو اس چیپٹر جو 7 تھا فائنانشیل ارثمیٹک میں ہم نے تین چیزیں پڑھی ٹیکس اور پروپٹی ٹیکس جنرل سیل ٹیکس 7.1 ایکسسائز میں اور 7.3 ایکسسائز جو ہم نے سٹارٹ کی اس میں ہم نے دو چیزیں پڑھی زکاق اور ارشیر کے متعلق تو یہ کلاس تو آج کا یہ جو ڈائری ہے وہ آپ نوٹ کر لیں یہ آپ کی آج کی ڈائری ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے سیمپل آج 7.1 اور 7.3 ایکسسائز کی اور یہ پریکٹس آپ اچھے طریقے سے کریں گے 7.1 کا جو کوسٹن نمبر ون ہم نے کیا جس میں ہم نے جی ایسٹی نکالا 16% جنرل سیل ٹیکس اور 7.3 کے جو سیون سمز ہم نے کیے ہیں ان کو آپ کریں گے جس میں ہم نے زکاة اور ارشیر کے متعلق جانا اور ان کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو جو ایکسائنگ پوائنٹ آف یو سی این کے دونوں ایکسسائز بہت اہم ہے تاکہ رویئن بھی آپ کی ہو جائے اور تاکہ ہم پھر انشاءاللہ جو نیکس لیسن جب ہم سٹارٹ کریں تو جو یہ لیسن ہم نے پڑھا ہے اس کو اتنا رویئنٹ پریکٹس کرنے کے بعد تو ہمیں دوبارہ پھر یعنی کہ جب ہمیں یہ ایکزیم کے لیے تیار کرنا ہوگا تو اس میں آسانی ہوگی تو انشاءاللہ نیکس لیسن مملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ